ایسا ہے کہ یہ جو اگر آپ ہم سے پہلے پوچھتے جیسے یہ ڈیٹ کتنے سے پہلے حساب سے تو ہم کہتے ہیں تاریخی اچھی نہیں ہے اس میں نہ رکھیں پی سی ایل لیکن یہ جو پی سی ایل ہونے جا رہا ہے اب یہ بالکل سیف ہوگا آمن امان سے ہوگا کوئی ایشو دکھائی نہیں دیتا لوگ آرام سے آئیں میچ دیکھیں everything will be fine and fair پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو کرکٹ میچ ہے اس کو بیگننگ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ شروع ہوگ اس سال شروع ہوگی اور اس کے بعد بہت ساری قیمیں انشاءاللہ تعالی میں دیکھنے ہوں کہ بہت جلد ایک اور ٹیم یہاں پر آئے گی اور ہم ان گراؤنڈ پر ٹیسٹ میچز دیکھیں گے وہ جو سب لوگ کہہ رہے ہیں جی دس سال کی پابندی لگنے والی ہے پاکستان پر دھماکہ ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی ہمارا علم کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اب یقینی طور پر یہ سوال آپ سے بھی بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ لوگوں کو کریونگ ہے کہ پی ایس ایل کا آخر بادشاہ کون ہوگا تو اس بارے میں کچھ پریڈکٹ کیا اس بارے میں کچھ جانا خاص طور پر جو میچز آنے والے میچز ہیں کس کا پلڑا بھاری رہنے والا ہے اچھا ایسا لگتا ہے کہ جو پیمپینشپ ہے وہ ظلمی کے نام مجھے دکھائی دیتی ہے جو کل کا میچ تھا مجھے لگتا ہے راؤنڈ آباؤٹ یہی آپ کا فائنل ہوگا ظلمی اور گلائیڈیٹرز کے برمیان ہے اور گلائیڈیٹرز کا پلہ بھاری رہے گا لیکن جیت جو ہے وہ سمہا اور دی آدھر ظلمی کے حق میں دکھائی دیتی ہے اور اگر ظلمی کی بات کی جائے تو لالا کی پرفارمنس کیسی رہے گی کیونکہ لالا جو ہے اس خاصور پر لیگ کی بات کی جائے تو پرفارمنس ان کی کافی اچھی ہے بہت سارے کرکٹ شائکنگ کے گلے تھے وہ بھی دور ہوئے ہیں آئندہ آنے والے میچوں میں بھی ایسی کھیلیں گے جم کر کھیلیں گے ہاں جی بہت جم کر کھیلیں گے اور جو اس دفعہ کی پرفارمنس آپ دیکھیں گے جو ابھی آنے والا پلے لی آف آپ دیکھیں گے جو میت جتانے والا کھلاری ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی شاہد آفریدی ہی دکھائی دیتے ہیں ابھی سے وہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے یہ پلان کرنا ہے ان کا پورا پلان جو لالا نے پہلے نہیں کیا پہلے سے انہوں نے پلان کر لیا ہے کہ میں نے یہ یہ کرنا ہے آلیہ نظیر آپ بہرین میں نجوم ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا